السلام علیکم میں ہوں عقیدت چینل سب کچھ کے ساتھ کیوں ہوگا اگر پاکستان اور انڈیا کی وار ہو جائے یہی سوال آج ہم اپنے لوگوں سے کرنے جا رہے ہیں آج میں ہوں ریسکو سپارک میں آپ چینل سب کچھ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور بات چیت کیجئے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر پاکستان اور انڈیا میں وار ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا پسٹ او فال وار ہوگی کیوں اب مجھے یہ تینکیو ہوگی کیوں ہوگی کیا اتنا کچھ چڑ رہے ہیں کشمیر ایشو چڑ رہے ہیں اتنا کچھ چڑ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وار ہو سکتی ہاں وہ چانسیز ہیں لیکن ہوگی نہیں یہ ہم تقریباً بچپن سے سنتے آرہے ہیں انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہیں ان میں جنگ ہوں گی جو نیوز والے ہوتے ہیں جو انڈیا نیوز والے ہیں انڈیا گورنمنٹ سے انہوں نے اپنی جو عوام ہیں ان کے دماغ میں ایک نا زہر بھر دیا ہوئے پاکستانیوں کے لیے ہم پیارے پاکستانی ہم اسلامی ممالک میں رہتے ہیں اور ہم پیار دینے والے بندے ہیں تو ہم تو جنگ کی شروعات نہیں کریں گے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم پھر ریڈی ہیں ہمائی طرف سے آج کل ویسے ہم یہی چاہیں گے کہ پاکستان میں جنگ نہ ہو اگر پھر بھی وہ موڈی سرکار چاہتی ہے جنگ ہو تو پھر کل نے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جان دینے کے لیے راضی ہیں چاہے کل کی وجہ آج ہو جائے کیونکہ جیسے وہ ان کے کام ہیں سم ٹائم وہ پوائنٹ پہ جب ہوتے ہیں وہ کوئی جو باہر کرتے ہیں جیسے ہماری جو آرمی کے ہیں تو وہ آگے سے انہیں رسپونس بہت اچھے دیتے ہیں انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ پوسیبل نہیں ہے تو وہ اگر امن سے رہیں گے تو ہم بھی پاکستانی بھی امن سے ہی رہیں گے مطلب آپ کا امن کا پیغام ہے اوکے اوپسلی اوپسلی امن اگر اس سائٹ سے امن ہو تب ہی امن ہے یا ویسے بھی اگر وہ لوگ جنگ چھینے کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی تو امن کا پیغام ہونا چاہیے کی نہیں اوپسلی پھر ہم ہم تو ہی امن پسند لوگ نا پاکستانی ہم شروعات نہیں کرتے اگر وہ کریں گے تو پھر ہمیں جواب انہوں نے دینا چاہیے کی میرے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے میں ہم جنگ ہونے نہیں چاہیے یہ ہم دونوں ملک کے لئے بہت نقصان دے چیز ہے کیونکہ اگر ہم چکر میں بٹا پھینٹیں گے تو چھیٹے زائری زباد ہے ہمیں بھی تو پڑے گی نا بات یہ ہے اگر وہ ہمیں مطلب نیوکلیٹ پھینکیں گے انہیں بھی نقصان ہے ہمیں بھی نقصان میں تو یہ بولوں گا ہمارا سلام بھی کہتا ہے کہ امن ہر چیز میں امن ہونا چاہیے پیسپل ہو مودی کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ یار یہ چیز نہ کرے اور مارے عمران خان صاحب تو ویسے بھی شیر بندے ہیں شیر دل ہیں انہیں چاہیے کہ کیا نام ہے دونے ملک کے بیٹھ کے مشوا کرے اور دونوں آپس میں محبت کا دامن پکھے مطلب ہمیں پیس کو پرموٹ کرنا چاہیے محبت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ محبت یہ واحد راستا ہے جو دلوں کو دلوں کو ملاتا ہے محبت رہے گے تو انسان کے اندر جذبات پیدا ہوں گے یہ دوسرے کی فیلنگ کو محسوس کرے گے میرا تو یہی میسیج رہے گا انڈین گورنمنٹس کو بھی اور ہماری گورنمنٹس کو وار یہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اسے لازت ٹائم جو ورل وار ٹو تھی اسے بہت زیادہ کنٹریز نے بیماریاں پہتی اور یہ ہمارے نیشن کے لیے پہ صحیح نہیں ہے اور ہمارے نیبر کنٹریز کے لیے بھی نہیں ہے مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ وار نہیں ہونی چاہیے آپ کی فرنڈز پہ یہی سوچتے ہیں سارے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستانی کہیں کہ انہیں وار کرنی ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ میں مل جائیں گے جی نہیں ہے گورنمنٹ کچھ سے حصہ لینا چاہیے کہ وار نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ نیشن کے لیے بھی بہت برا ہوگا بات تو یہ ہے کہ وار تو ہنڈر پرسنٹ بنتی ہے کیونکہ جیسے کہ ہمارے پیچھے ابا اجداد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سلسلہ چلا ہے آپ نے فرمایا کہ گزوہ ہند جو ہے نا وہ ہوگا اور اس کے لیے حالات جو ہیں وہ ابھی کچھ نہ پید ہیں کچھ چل رہے ہیں کچھ ہوتے آئے ہیں اور کچھ چلتے رہیں گے نا تو ان میں یہی ہے کہ ہمارے جو سلسلہ جو انڈیا کے ساتھ جو چل رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے حالات تو پیدا ہوں گے جس کے اندر ان کی وہ جو سٹریٹیجیز وہ بنیں گی پاکستان کے خلاف اس طرح کی لیکن یہ جنگ جو ہے یہ جنگ کو آخری جنگ کہا گیا ہے اور اس ایک گزوے کا نام دیا جس کے اندر امام مہدی اور آزت عیسیٰ کی بھی منتبرونمائی ہوگی تو اس کے لیے بھی وقت تو مقرر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ لیمٹیڈ وار کی ایک پیشن ہوئی ہے کہ اگر پاک آرمی نے جو سٹریٹیجیز اپنائی ہیں اس کے اوپر ہم لیمٹیڈ وار کا اگر سوچیں تو وہ بن سکتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انٹرنیشنل وار جیسے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہوتی ہے تو یہ ذرا مشکل سا لگ رکھا تو آپ کو لگتے کہ ابھی وار نہیں ہوگی لیکن وار ہونے کی چانسز ہیں جی وار تو ہنڈر پرس انڈیا کے ساتھ ہوگی یہ تو مست ہے لیکن ابھی جو بھی ہوگی یہ موسٹ پرابیبلی جو ہے انٹرنیشنل وار نہیں ہوگی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جمہو کشمیر کا جو علاقہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہماری لگتی ہے ایلو سیز وغیرہ اس کے اوپر جو فائروں کا بادلہ ہو رہا وہ ہی پاسیبل ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر پر تو ممکن نہیں ہے تو لیکن ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وار ہو سکتی ہے لیکن کیا آپ وار کو سپورٹ کرتے ہیں وار تو کوئی بھی مطلب ریشنل بندہ جو ہے وار کو سپورٹ تو نہیں کرتا لیکن ہمارے اگر ہم دیکھیں مذہب کے لحاظ سے تو یہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے اس سے ہم بچ نہیں سکتے یہ تو ہنڈر پرس انڈ ہوگا تو اس کے لئے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے اور ہم تیار بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بہت سے جانے جا سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ہمیں مل بیٹھ کے جو ساری پروبلمس وغیرہ اسے سولف کرنی چاہیے مطلب آپ وار کو بلکل سپورٹ نہیں کر رہی ہیں بلکل نہیں کر رہی ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کوئی اتنا بول رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں وار ہوگی ہو جانی چاہیے کیونکہ انہیں شاید اپنا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوگا لیکن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور ہمارا اسلام اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بھی یہ چیز نہیں ہے مطلب پاکستانیز کہتے ہیں کہ وار نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے انڈینز کو آپ کا کیا میسیج ہے میں یہ کہنا چاہو گی کہ پلیز آپ منز کے کمپرومائز کریں جو بھی ایشو وغیرہ ہے انہیں سولپ آٹ کرے یہ جنگ سے مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا پاکستان اور انڈیا کی وار ہو جاتی ہے تو آپ کی خیال میں کیا ہوگا تھے رو جانے جائیں گی کیونکہ یہ پرانے زمانے کی تو جنگ ہے نہیں کہ گھوڑے اور ہاتھیوں پر آ کے لڑا جائے گا یہ نیکلر وار ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور بیسے بھی نگوشیشنز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے جو بھی جو ایشوز آئی ہیں سوٹ آؤٹ ہوں کیونکہ ایک جان کا مسئلہ نہیں ہے دونوں نیشنز بلکہ اس سے اور بھی کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر بھی ایسا انفلوینس آئے گا اور زیادہ میں تباہی ہے ایسے مطلب کہ آپ وار کو سپورٹ نہیں کرتی میں بلکل بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں اور میں یہ جو ہے کہ یہ میں کہوں گی کہ پیس پیس ہونا چاہیے امن سے مسئلے جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہونے چاہیے یہ ہے کہ آپ اندینوں کا محبت ہے آپ اندینوں کا محبت ہے یا میں اندینوں کا محبت ہے یہ محبت ہے یہ سوٹ آؤٹ ہوں یہ بھی ایک باریئر ہے یہ باریئر ہے وہ اپنی جگہ پر قرار ہے لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ ہم ان کو دسپوائنٹ کریں یا ایسے کچھ ایک کریں جن کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوں یا ان کی اگو جو ہے وہ ہرٹ ہوں لیکن اس طرح کے اسیسوس بہن گئے ہیں اس طرح کے کہ یہ مسئلے زیادہ ہیں تو بہت تک تو جانی ہی نہیں چاہیے بات بہت تک تو بات جانی ہی نہیں چاہیے جو بھی ایشوز ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے مطلب کہ ہمیں دوسرے کو سمجھنا چاہیے دوسرے کو سمجھنا چاہیے انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور ایک ایشو یہ ہی ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا اس چیز کو زیادہ پرووک کرتا ہے جیسے میمز بنا جاتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے سب کو ہی پتا ہے کہ سارا یہ تباہ کن بات ہے اور یہ ساری اکانومی بھی ہماری اس سے ڈسٹرب ہوگی اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے جو مطلب بیسے ہی ہمارے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات شروع سے ہی بہت خراب ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ تعلقات کو بہتر کریں اور جنگ کی طرف نہ جائیں ہمیں مطلب پیس چاہیے اور اس سے یہ ہوگا کہ سارے مطلب پوری جو ہمارا دنیا ہے وہ محفوظ رہ گی اور اس کے کوئی وہ نہیں ہو سکتا مطلب سائیٹ فیکٹرز یہ نہیں ہوں گے کہ کوئی تباہی کا باعث بنے مطلب یہ ہے کیونکہ اگر اب وار ہوتی ہے تو وہ نیوکلیر وار ہوگی اور وہ پھر ساری ہی دنیا پھر اس کے ساتھ تباہ ہوگی اس سے بہتر ہے کہ پیس ہم چاہیں گے کہ امن رہے پوری دنیا میں نہیں میں بالکل بھی وار کو سپورٹ نہیں کرتا پاکستانی پاکستانی کیا سے پیار ہے مطلب یہ ہے کہ ایک انسانیر کے ہوتے ہوئے مطلب وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں یہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں انسان وہ بھی انسان ہم بھی ہیں تو اچھا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ امن قائم رہے اور وہ خراب نہ ہو یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ دونوں ہی ملکوں کے لیے ایک بری چیز ہے کیونکہ جنگ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور دونوں جو ہیں کنٹریز نیوکلیر کنٹریز ہیں تو میری میرے خیال سے یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں پریڈ ہونا چاہیے ہمیں آپس میں اپنے مسائل مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے اور جنگ کسی بھی چیز کا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو عام شہری ہیں وہ ہماری طرح ہی ہے اور وہ جنگ کے کبھی حق میں نہیں ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ عام شہری جتنے بھی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں تعلقات اچھے ہوں اور ہمیں اس چیز کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تو انہیں کنکلوشن آپ کہتے ہیں کہ وار نہیں ہونے چاہیے میں کہتا ہوں کہ وار جو ہے کبھی بھی کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں